بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین عزیر پاپ کنوالا آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کا ہمارا ٹوپک ہے ایسی شخصیت کے نام ہے جس نے اپنی ساری زندگی انسانیت کے نام کر دی ناظرین وہ شخصیت وہ تھی جن نے ساری زندگی انسانیت کی خدمت میں گزار دی اور ایسا کام کر گئے کہ مرنے کے بعد بھی پوری دنیا میں ان کا نام لیا جاتا ہے اور اچھے الفاظ میں اور ان کا کام آج بھی جاری ہے یہ شخصیت اور کوئی نہیں جناب عبدالسطار ایدی صاحب ہے ایدی فاؤنڈیشن کے کرتا دھرتا ایدی فاؤنڈیشن کے سربراہ اب پیدا ہوئے 28 فروری 1928 کو انڈیا کے شہر گجرات کے گاؤں بنتاوا میں 1947 کے بعد پاکستان انڈیا کے بٹوارے میں کے بعد آپ کی فیملی پاکستان شفٹ ہو گئی کہا جاتا ہے کہ آپ کے والد ایک کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اور آپ بڑے ہی متولتس طبقے سے تعلق رکھتے تھے آپ انسان دوست تھے آپ نے 1951 میں آپ نے اس ادارے کا سنگ بنیاد رکھا آپ نے ایک چھوٹی چی دکان لی آپ نے گاڑی خریدی اس کے پیچے اپنا نمبر لکھوایا اپنا نام لکھوایا اور کام شروع کر دیا آپ لاوارے سلاشوں کو اٹھایا کرتے تھے ان کا کفن دفن کرنا آپ نے اپنے ذمہ لے رکھا تھا آپ دکھی انسانیت کی خدمت کیا کرتے تھے آپ نے چھوٹے بچوں کے لیے آپ نے اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی ڈیسپینسری کھولی جس میں لوگوں کو مفت علاج موالجہ فرام کیا جاتا تھا آپ نے وہیں پر ہی ابتدائی تیب بھی امداد دینا سیکھی ایک ڈاکٹر سے اور اس میں آپ کے شانہ بشانہ آپ کے بیوی جن کو ایدی فاؤنڈیشن کے حوالے سے بے پل نہیں بڑھایا ازاکتا جناب بلکی سیڈی صاحبہ جو ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑی رہی اور آپ نے کافی سارے ازاکت بھی جیتے اس وقت ایدی فاؤنڈیشن نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں بھرپور کام کر رہی ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلوں ایک دفعہ ایدی صاحب فرماتے ہیں کہ میں کافی سنناٹے میں ایک مہیت کو دفنا کر واپس آ رہا تھا اپنی بیوی کے ساتھ دو ڈاکوں مجھے راستے میں مل گئے اور انہوں نے مجھ سے میرا سارا سمان چھین لیا تو وہ کہنے لگے کہ جب ان میں سے ڈاکوں نے مجھے پہچانا تو وہ دوسرے کو کہنے لگا کہ کمبخت اس کو تو بخش دو کل ہم مر جائیں گے تو اسی نیمے اٹھا کے دفنا آنا ہے تو وہ ایسی شخصیت تھے ناظرین ناظرین انیس سو ستاون میں کراچی میں فلو کی بوا آئی ایک بیماری پھیلی فلو کی جس میں عیدی صاحب نے فوری طور پر عد عمل کی اور انہوں نے شہر کے نوائی علاقوں میں خیمے لگوائے اور مفت امداد فرام کی عدویات فرام کی مخیر حضرات نے دل کھول کر ان کی مدد کی ان کاموں کو دیکھتے ہوئے باقی پاکستان نے بھی عمدادی رقم بھیوانا شروع کی انہوں نے پوری امانداری کے ساتھ اپنا کام جاری رکھا اور ہستہ ہستہ کرتے کرتے انہوں نے ایک پوری عمارت خرید لی جہاں کی ڈیسپینسری تھی اور وہاں ایک زچکی کے لیے سینٹر اور نرسوں کی تربیت کے لیے سکول بنا دیا گیا یہی ایڈی فاؤنڈیشن کا آغاز تھا اور اگلے آنے والے سالوں میں ایڈی فاؤنڈیشن نے پاکستان کے باقی علاقوں تک بھی رسائی حاصل کر لی تھی آہستہ آہستہ لوگوں نے آپ کی مدد کرنا شروع کی اور کچھ کاروباری حضرات نے ایڈی فاؤنڈیشن کو کافی بڑی رقم امداد میں دی آہستہ آہستہ ایڈی فاؤنڈیشن ترقی کرتا گیا اور آج تقریباً چھ سوز زائد ایمولیس ہیں جو ملک کے طویل اریز پھیلی ہوئی ہیں کراچی اور اندونیشن میں امداد کے لیے وہ خود روانہ ہوتے تھے اور اکثر اوقات ہم نے ایڈی صاحب کو روڑ پہ بیٹھے چندہ جمع کرتے بھی دیکھا وہ اس میں نہیں شرم آتے تھے وہ کہتے تھے میں انسانوں کے لیے خدمت کر رہا انسانوں کے لیے کر رہا آپ نے معذوروں کے لیے گھر تعمیر کروائے ان کے لیے نوکریوں کے لیے کوششیں کی آپ نے بلیڈ بینک یتیم خانے لاوارس بچوں کو گول دینے کے مراکز بھی بنائے آپ نے کئی سکول بھی کھولے انسانیت کے ساتھ آپ نے ہیوانیت کبھی خیال رکھا آپ نے لاوارس جنوروں کے لیے بھی کراچی سپراہیوے پر ایک مقام بنایا جہاں انہوں نے اپنا پور ایک ادارہ بنایا جو لاوارس جنوروں کا بھی خیال رکھتا ہے اور آج بھی وہ قائم و دائم ہیں ناظرین اسی کے ساتھ ساتھ ایدی فاؤنڈیشن کا جو کام ہے وہ بیرود ممالک بھی شروع ہو گیا اور اسلامی دنیا کے ساتھ پوری دنیا میں جہاں بھی آفت آتی ہے ایدی فاؤنڈیشن اپنے کاموں میں پیش پیش ہوتا ہے آج پاکستان کے علاوہ اسلامی دنیا میں ایدی اور متحرم شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں اس وقت ایدی صاحب ہمارے بیچ تو نہیں ہے لیکن ان کے پیچھے ان کے بیٹے ان کو اس کام کو اور ان کی وائف بخوبی نبھا رہے ہیں انہیں ستانوے میں گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق ایدی فاؤنڈیشن کی ایمولیس سروس دنیا ایدی بزاتے خود بغیر چھٹی کے طویل ترین عرصے تک کام کرنے کا عالمی ریکارڈ بھی ایدی عبدالستار ایدی صاحب کے پاس ہی تھا اور یہ ریکارڈ بننے کے بعد بھی آپ نے کبھی چھٹی نہیں لی حالانکہ آپ کی وفات ہو گئی آٹھ جولائی دوہزر سولہ کو آپ اس دنیا فانی سے اوچ کر گئے آپ کی وفات کراچی میں ہوئی وجہ وفات آپ کے دونوں گردے فیل ہو جانا تھے اس وقت ایدی صاحب کی زوجہ اور ان کے بڑے بیٹے ایدی فانڈیشن کی دیکھ بھل کر رہے ہیں اور ایدی فانڈیشن کو لے کر چل رہے ہیں آپ کے اعزازات میں 1988 میں ایلین امن انام آیا نشان امتیاز 1989 میں آپ نے لیا ایمدیا مسلم امن انام آپ نے 2010 میں حاصل کیا تو یہ تھی آج کی کہانی جب نے آپ کو سنائی عبدالستار علی صاحب کے نام پر آج وہ ہم ہیں تو نہیں مگر وہ اپنے کام کی وجہ سے تاہیات اس دنیا میں زندہ رہیں گے ان کا نام چلتا رہے گا اور ان کے جو فلائی کام ہیں اللہ ان کے صدقے ان کو جنرل فردوس میں جگہ اتا فرمائے ہماری یہی دعا ہے آمین اللہ حافظ خدا آپ کو خوش رکھے